بچوں کو سردیوں سے بچانے کے لیے بہترین ٹپس چھوٹے بچوں کو تھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ان ٹوٹکوں کو عزمہ کر سردیوں میں نسلہ زکام خانسی اور بخار جلد ہی بچوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں سردیوں میں ناک بند ہو جانا الیرگی، خارش اور نمونیہ جیسے امراض میں شدت آ جاتی ہے زیادہ تھنڈک کی وجہ سے ناک، کان، حلق اور پسلیوں کی تکلیف میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے پاؤں، سر اور سینے کو خاص طور پر گرم کپڑوں سے ڈھاپ کر رکھنا چاہیے بڑے بچوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی مناسب گرم کپڑے پہنائے جائیں اور ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دور رکھا جائے بازار کی اشیاء جیسے پاپ پر، ٹافی اور چوکلیٹ وغیرہ سے دور رکھا جائے کیونکہ اس سے گلے اور سینے میں انفیکشن ہو سکتا ہے جب بچوں کو نہلانا ہو تو نیم گرم پانی سے نہلائیں اس موسم میں شہد کا استعمال مفید ہے ابلے ہوئے انڈے کی زردی فائدے مند ہے چھوٹے بچے کو انڈے کی کچھی پکی زردی چٹائیں اور بڑے بچوں کو ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ نیم گرم دودھ دیا جائے زیادہ انٹیبائیٹک دوائی بچوں کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہیں جس سے بیماریوں کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے بچوں کو سوتے وقت شہد دینا انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے نیم گرم پانی سے گسل کے بعد سرسو کے تیل سے بچوں کی مالش کریں یہ مالش ان کی جلد کو قوت بکشے گی اور سردی کے موسم میں خوشکی اور الیرژی کھارش سے بچائے گی سردی کے موسم میں بچے کا گلہ خراب ہو جائے یا خانسی ہو جائے تو شہد میں ادرک کا رس ملا کر دینا مفید ہے سردیوں میں خوش جلد ہو جائے تو گلیسرین اور ارکے گلاب اور لیمو کا استعمال جلد کو خوش موسم کے تمام مسائل سے دور رکھتا ہے اگر بچے کو تھنڈ لگ گئی ہے سینے کی جکڑن ہے یا بلگم کی شکایت ہو تو بھاب ضرور دیں اگر بچوں کے سینے سے آواز آ رہی ہو تو اس کو دن میں دو تین بار بھاب ضرور دیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دیکچی میں پانی گرم کریں اس پر ڈھکن ڈھک دیں پھر جب پانی اچھی طرح گرم ہو جائے تو بچے کو لے کر بیٹھ جائیں بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال لیں تاکہ بچے کو اسٹیم صحیح سے لگے گسل کے بعد بچے کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں بٹھائیں سردیوں میں پانی کا استعمال زیادہ کروائیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو بچے کو یکھنی اور سوپ سردی کے موسم میں ضرور پلائیں تاکہ گلے کی سوزش کا مسئلہ نہ ہو خانسی اور نسلے سے ارام کے لیے ایک چمچ شہد میں ادرک کا رس ایک چھٹکی دارچینی پاورڈر شامل کریں اور دن میں دو بار ایک ایک چمچ بچوں کو پلا دیں پائدہ ہوگا جائفل ایک چھٹانک مصری ایک چھٹانک لیں جائفل کے اندر سے اس کی گھڑی نکال لیں اب جائفل کی گھڑی اور مصری نکال کر پیس لیں یہ صفوف ایک چھٹکی رات کو سونے سے پہلے بڑے اور بچے استعمال کریں سردی کے ہر قسم کے اثرات سے محفوظ رہیں گے سینے کی جکڑن اور ریشے کا مسئلہ ایک چھوٹی چمچ کیسٹر آئل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پلا دیں ہفتے میں ایک بار یہ پلائیں ریشے کا مسئلہ حل ہو جائے گا تمام بلگم نکل جائے گا اور گرم تیل سے بچے کے سینے پسلی اور پاؤں کا مساج کریں سینے کی جگرن دور ہوگی بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے بہترین اور سستہ نسخہ بیس روپے کی صوف بیس روپے کی اجوائن اور پچاس روپے کے جائفل صوف اور اجوائن کو طوے پر بھون لیں جائفل پر آٹھا لگا کر آگ پہ پکا لیں تینوں کو صفوف بنائیں جائفل کو اس کی گری سمیت پیس لیں اب اس پاودر کو ایک چھٹکی ہر عمر کے بچے کو کھلائیں بچہ سردی سے محفوظ رہے گا ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بچہ flare مست estuvسکو سردی سردی جائفت خواهری موسیقی